بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سپریم کورٹ کا طویل صبر از ماں اور عساب شکن انتظار کے بعد جو فیصلہ آیا ہے وہ نہایت خوش آئند ہے اور اس فیصلے کے لیے پوری قوم اور عمران خان پی ٹی آئی ان کے لیڈر ان کے کارکن اور اسپیشلی وہ لوگ ممارک پاک کی مستحق ہیں جنہوں نے سترہ جولائی کو ووڈ دیئے اور اس طرح سے نون لیگ پر اپنا جو اعتماد کا اس حال تھا وہ نہیں کیا اور ایک مافیا سے جان چھوڑانے کے لیے رہا ہمارکی تو سب لوگ ممارک پاک کی مستحق ہیں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جس کے مطابق چودری پرویز الہی وزرعالہ پنجاب منتخب ہو چکے ہیں انہوں نے اس کا حال بھی اٹھا لیا ہے اور دوسری چانب حمدر شہباز کے حوالے سے جو ڈپٹی سپیکر پنجاب سیمیلی دوست مزاری نے بدیانتی پر غیر قانونی اور غیر آئینی جو ایک روننگ دی تھی اس کی بدی بنا کر خیر حمدر شہباز کو دی گئی ہے کہ یہ بدی چاہے آپ قومی اتحاد کو واپس کر دیں یا پھر مریم نواز کو یہ ان کی ناظرہ میں ہوں باز ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پرنڈ آبا پاکس ناظرین جو کچھ سترہ جولائی کے بعد جو دیکھنے کو ملے یہ ایک تاریخ ساز جو مرحلہ تھا ایک لمحات تھے کس طرح سے جو عوامی جو ووٹ تھے ان کی طاقت نظر آئے گی عوامی ووٹ کے طاقت کی وجہ سے جو صرف مافیا ہے جو کہ قومی اتحاد کے نام سے اس وقت اس ملک پر مسلط ہے اور مریم نواز نے اور حمدر شہباز نے جس طرح سے اپنے والد صاحب کی جاگیر سمجھا ہوا ہے اس ملک کو تو ان ووٹوں نے ان لوگوں کی ووٹ کی طاقت نے ان کو مجبور کر دیا ایک ایسی بندگلی میں کھڑا کر دیا جہاں پہ عدلیہ سمیت سب کو وہی فیصلہ کرنا تھا جو کہ عوام چاہتی تھی جو غیر قانونی اور غیر آئینی فیصلہ جو اس دن رولنگ دی تھی جو بھگوڑے بھگوڑے ڈپٹی سپیکر ہیں جو اس وقت مفرور ہیں اس ملک سے کیونکہ انہوں نے جو گناونی اور گھٹیا حرکت کی ہے جس سے ان کی سیاسی قد جو پہلے ہی لوٹے تھے لیکن اب اس گھٹی حرکت کے بعد ان کا سیاسی قد مزید تنزلی اور پستی کا شکاہ رکھ چکا ہے عوام میں اگر یہ اب آنے کی جرت کہتے ہیں تو عوام جس طرح سے دوست مداری کا استقبال کریں گے وہ ایک تاریخی استقبال ہوگا مارحل اب ووٹ کی طاقت تو عوام نے دیکھ لی ہے پی ٹی آئی کے رہنماوں نے ان کی کارکنوں نے جس طریقے سے اس معاملے کو ہینڈل کیا وہ قابل تعریف ہے لیکن اس سارے معاملے میں جو سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا وہ زرداری نے اٹھایا کس طریقے سے انہوں نے نون لیگ کو دو دھڑوں میں تقسیم کر دیا نون لیگ کی دو دھڑے اب آئندہ قریبی مستقبل میں مستقبل قریب میں یہ دو دھڑے ہونے والے ہیں نون لیگ کا جو نراز شریف گروپ ہے وہ الگ ہونے والا ہے شہباز شریف گروپ جو ہے وہ الگ ہونے والا ہے ابھی بھی حمزہ شہباز کے جو قریبی ساتھی ہیں ان کے مطابق مریم نواز نے جو الیکشن کمپین ہے وہ کچھ زیادہ اچھی نہیں جلائی جس کی وجہ سے حمزہ شہباز کو یا نون لیگ کو وہ کمیام بھی نہیں ملی جو کی ملنی چاہیے تھی جو یہ انہوں نے تین چال سٹی جیتی بھی وہ بھی دھاننے کی مدد سے جیتی بہرحال اس وقت وہ جو ایک خلیج ایک درار بنتی جو نظر آ رہی ہے وہ خلیج بندے گی انقریب اور جس کے نتیجے میں نون لیگ وہاں پہ کمزور ہو جائے گی تو زرداری صاحب نے الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ پیکلز پارٹی کو اچھے طریقے سے پنجاب میں ہینڈل نہیں کیا گیا تو اب وہ خود لاہور میں آ کر بیٹھنے لگے ہیں اور پنجاب میں پیکلز پارٹی کو مضبوط کرنے لگے ہیں تو اس سارے سیناریو میں اگر دیکھا جائے تو زرداری نے جو کام کیا ہے نون لک کے ساتھ جو بظاہر دیکھنے میں دوستی ہے لیکن اگر مستقبل میں ہم دیکھیں گے تو یہ ایک ایسا ان کو نقصان پہنچایا ہے جو ناقابل تلافی ہے جس سے نون لیگ جس لیول پر آ چکی ہے کنزلی کا جس طرح سے عوام نے ان کو مسترد کر دیا ہے تو وہ جو ان کی ساتھ خراب ہو چکی ہے تو وہ کھوئی ہوئی ساتھ دوبارہ اتنے آسانی سے بہار کتب نظر نہیں آتی دوسری جانب پیپلز پارٹی کے بعد ہم پی ٹی آئی کو دیکھیں تو پی ٹی آئی کی ایک مرتبہ پھر زبدست قسم کی کامیابی ہے عوام کا ان پر بھرپور اعتماد ہے ووٹ کی جو اصل طاقت تھی وہ نظر آ چکی ہے اور وہ جو پی ٹی آئی نے جو راستہ اختیار کیا ہے جمہوری راستہ جو انہوں نے اختیار کیا تھا اور بڑے ہستے سے سبر سے اور جدجہد کر کے جو انہوں نے پھر سے وہ کھوئی ہوئی پنجاب کی حکومت ہے جو زبدستی ان سے چھین لی گئی تھی جو کہ عثمان بزدار کو نشانہ بنا کر پنجاب کی حکومت ان سے چھین لی گئی تھی وہ اب واپس ان کو مل چکی ہے یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے عمران خان جیسے لیڈر نے وہ کر دکھایا جس کا وہ کہتے رہے تھے کہ اگر وہ مسلسل محنت کریں گے تو اس طرح کا مافیا ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا اور اس مافیا کو جس طرح پنجاب سے نکالا گیا ہے اس طرح سے قومی سیملی سے بھی ان کو نکال باہر کیا جائے گا آخر میں جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ کا کردار ادا کرنے والے فضل الرحمان کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لڑائی تو پی ٹی آئی کی اور نون لیک کی تھی لیکن فضل الرحمان صاحب کا اس میں کیا کردار تھا اس کا کردار بلکل وہی تھا بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ والا اپنا خیال رکھئے اگلے ویلوگ میں ہم بات کریں گے کہ پی ٹی آئی کے آئندہ کی حکمت عملی کیا ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ